السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ دس از عبد الرحمن خان آج کا جو ہمارا کلاس ہے وہ ہے کہ ہاو ٹو سال دی پرابلم آپ ڈیزرٹیفیکیشن ڈیزرٹیفیکیشن ایک بہت بڑی پرابلم ہے اس کو سال کے بغیر ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ ڈپ اٹھائے اور اس مسئلے کو ہم احل کرائے کیونکہ اس کی ورے سے بہت سارے جو انوارمنٹل چینجز وہا رہی ہیں کلائمیٹ میں چینجز آ رہا ہے گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے تو یہ ساری جو جتنے بھی ڈیفیکٹ ہے ہیبیٹیٹ لاس ہے بائیڈیورسٹی لاس ہے ساری ہی ساری اور یہ ایمپیکٹ ہیں ریزرٹیفیکیشن کی تو یہ بہت بڑی پرابلم ہے ان کو سال کرنا ہے سب سے پہلے جو بات ہے جو کہ ہم رولز انڈگولیشن کو ہم نے بنانا ہوگا ہم کچھ سٹپ اپنائیں گے تب ہی ہم جا کر اور اس مسئلے کو ہم حل کروا سکتے ہیں جس میں پہلی نمبر پر ہمارے پاس ہے سٹرک رولز انڈگولیشن فار فارمنگ سب سے پہلے جو بات ہے ہم نے رول انڈگولیشن لا بنانی ہوگی کس کے لئے زمینداروں کے لئے فارمنگ کے لئے کیونکہ ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں ہم بہت ساری جو ہمارے پاس جو زمین ہوتی ہے جو پرادکٹو لین ہوتی ہے اس کو ہم فارمنگ کے لئے مختص کرتے ہیں اور فارس کو ہم ختم کرتے ہیں تو اسی کی ورے سے جو ہے وہ ڈیزرڈیفیکیشن ہوتی ہے اور ایک پرادکٹو لین ہمارے پاس وہ کنورٹ ہوتا ہے ڈیزرڈ میں سیکنڈلی ہم ایک بہت بڑی غلطی ہی بھی کرتے ہیں کہ ہم بار بار ایک ہی پسل کو اگاتے ہیں ایک ہی پسل اگانے سے کیا ہوتا ہے اس زمین میں غزائی کلت واقع ہوتی ہے جو نیوٹریشن ویلی ہوتی ہے وہاں پر دن بہت دن وہ کمزور ہوتی ہے دن بہت دن وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے اور اسی کی ورے سے بھی ڈیزرڈیفیکیشن وہ جنم لیتا ہے تو ہم نے جو بڑی غلطی جو ہے اس کو ایوائٹ کرنی ہوگی سیکنڈلی جو بات ہے ہمارے پاس ریڈیوز یوز آف فٹلائزر ہم جو مختلف فٹلائزر کو یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم نے کم کرنا ہوگا ترد جو بات ہے وہ ری فورسٹریشن ہے ہم نے جو فورسٹ کو کاٹ دی ہے اسی کی ہم ری فورسٹریشن اگر کریں گے درخت لگائیں گے ویجیٹیشن لگائیں گے اور دوبارہ سے جنگل کی طرح اگر ہم آئیں گے تو ہم اس مسئلے کو حل کروا سکتے ہیں فورٹ جو بات ہے وہ ہم نے پاپولیشن کو کنٹرول رکھنا ہوگا کیونکہ اگر پاپولیشن بڑھتی ہیں تو لوگ کے ضروریات بڑھتی ہے اور لوگ کے ضروریات بڑھتی ہے تو یہ ڈائرکٹلی وہ نیچرل جو ہمارے پاس ری سورسز ہوتے ہیں اس پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ نیچرل ری سورسز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں نیچرل ری سورسز ہمارے پاس پلانٹ بھی ہو سکتے ہیں ایجیٹیشن ہو سکتی ہیں تو یہ بھی ایک ایمپیکٹ ہے کہ ہمارے پاس جو پاپولیشن ہے وہ روز بروز بڑھ رہی ہے پھر جو بات ہے وہ ہمارے پاس پولیشن ہے ہیمن اکٹیوٹی کی وجہ سے روز بروز پولیشن میں اضافہ ہوتا ہے تو ہم نے پولیشن کو بھی ڈیکریز کرنی ہوگی ہم ایک ایسی اکٹیوٹی نہ کریں گے جس کی وجہ سے پولیشن وہ انکریز ہوتی جاتی ہے تو اگر ہم سوائل پولیشن کی بات کریں تو سوائل پولیشن جو ہے وہ ہمارے پاس بڑی کاز ہے ڈیزرٹیپیکیشن کی نیچ جو بات ہے وہ ہمارے پاس ٹکنالوجیکل ٹکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے ہم ٹکنالوجی کو یوز کر کے ہم سیڈ کی سیڈلنگ کریں گے ہم اس سیڈ کو گرو کر سکتے ہیں تو یہ کچھ سٹیپ جسے ہم نے تفصیلی بات بھی کی کہ ہم اگر ان سٹیپس کو پالو کریں گے تو ہم ڈیزرٹیپیکیشن جسے ایک بڑی مسئلے سے جان جو ہے وہ چھوٹ سکتے ہیں چھوڑا سکتے ہیں چھوٹ سکتے ہیں